دیش کے رکشہ منتری منوہر پرکر کہہ رہے ہیں کہ سکورپین سبمرین کے اہم دستاویز لیگ کا معاملہ ہیکنگ سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے دنیا میں جب بھی ہیکنگ کی بات ہوتی ہے تو سیدھے طور پر شک کے گھیرے میں چین آتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں دوسرے دیشوں کی سرکشہ سے جڑی گوپنی جانکاریاں چرانے میں چین سب سے آگے رہا ہے پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو امریکی ائر ڈیفنس سیکریٹس ہیک کرنے کے جرم میں چین کے ہیکر کو سازا بھی ہو چکی ہے ورش دوہزار تیرہ میں امریکی رکشہ منترالے کے ہیڈکوارٹر پینٹگن نے یہ آروپ لگایا تھا کہ چین امریکی سینہ کے سیکریٹس ہیک کر رہا ہے ورش دوہزار سولہ میں پینٹگن نے پھر سے یہ دعویٰ کیا کہ چین ہیکنگ کے ذریعے الیکٹرونک یدھ کر رہا ہے اس لیے بھارت کی سکورپین سممرین سے جڑی ہوئی جانکاریاں لیک ہونے میں چین کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ چین ہند مہا ساغر اور ساؤتھ چائنا سی میں اپنی دادا گری قائم کرنا چاہتا ہے چین کو روکنے کے لیے بھارت امریکہ کے ساتھ انٹی سممرین وارفیر کی شروعات کر سکتا ہے جس کے تحت دو مطر دیش سمدر میں دشمن کی سممرینز پر نگرانی رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا سہیوک کرتے ہیں چین بھی اپنے دوستوں کے دم پر بھارت کو پریشان کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے پاکستان جیسے دیش چائنیز گفٹس کے سہارے سمدر میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور بھارت کو لگاتار چنوٹی دے رہے ہیں پچھلے ورش اکٹوبر میں پاکستان نے چین سے آٹھ یوان کلاس سممرین خریدنے کا سودا کیا ہے پاکستان لگ بھگ تیس ہزار کروڑ روپے میں ان آٹھ سممرینز کو خریدے گا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاس پانچ آگسٹا سممرینز ہیں جن میں سے تین ائر انڈپینڈنٹ پروپلشن یعنی اے آئی پی سسٹم سے لیس ہیں یوان کلاس کی سممرینز بھی اے آئی پی سسٹم کا استعمال کرتی ہیں چین سے ڈیل پکی ہونے کے بعد اب پاکستان کے پاس تیرہ سممرینز ہو جائیں گی جن میں سے گیارہ ائر انڈپینڈنٹ پروپلشن والی ہوں گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ائر انڈپینڈنٹ پروپلشن ایک ایسی تقنیق ہے جس کی مدد سے ایک نون نیوکلئر سممرین واتاورن سے بینہ آکسیجن لیے کام کر سکتی ہے یعنی اسے ہر روز ستہ پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے سممرین کی رینج بھی بڑھتی ہے اور اسے ٹریس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے چینی نوسینہ کے پاس پانچ نیوکلئر اٹیک سممرینز اور چار نیوکلئر بیلسٹک سممرینز کے علاوہ انسٹھ سممرینز اور ہیں یعنی کل ملا کر چین کے پاس اڑھ سٹھ سکسٹی ایٹھ سممرینز ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے مقابلے بھارت کے پاس صرف چودہ سممرینز ہیں اور اس سودے کے بعد جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور چین کے بیچ جو سودہ ہوا ہے اس کے پاس بھی تیرہ سممرینز اب ہو جائیں گی یعنی پاکستان کے پاس بھی تیرہ سممرینز ہو جائیں گی تو بھارتی اگر آپ دیکھیں تو ہند مہا ساغر میں برابری کا معاملہ ہو جائے گا چین یوان کلاس کی بیس سممرینز اور بنا رہا ہے جن میں سے آٹھ کا سودہ پاکستان سے ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سممرین والا سہیو کرتے کرتے چین اور پاکستان دستاویزوں کی ہیکنگ سے بھی جڑ جائیں ابھی اس بارے میں پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں ایک گہری جانچ کی فیلال ضرورت ہے لیکن آج ہم نے آپ کو سممرینز کے بارے میں بھارت اور چین کی ایک تلنا کر کے دکھایا اور آپ نے یہ احساس کیا ہوگا کہ سممرینز کے معاملے میں بھی بھارت اور چین کے بیچ اتنا ہی انتر ہے جتنا اولمپکس کے دوران آپ کو میڈلز کے معاملے میں بھارت اور چین کے بیچ انتر دیکھنے کو ملا تھا اب آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بریک لینا ہوگا اس بریک کے بعد ہم کشمیر کے من کی بات کا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے کشمیر کو آتنکواد سے آزادی چاہیے پتھر بازی سے آزادی چاہیے اور ایسے تکوں سے آزادی کشمیری یواؤں کی راشتھوادی سوچ کی مدد سے ہی مل سکتی ہے ہم آپ کو کشمیر میں ایکے فورٹی سیون سے لڑنے والے جے کے تین سو آٹھ سے بھی آج ملوائیں گے